پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مطلب کہ آپ سے ملاقات کیلئے آیا اور ملاقات کیلئے آیا اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا اور بات شروع کر دی فرمایا کہ اس نے آپ کو سلام نہیں کیا فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو پہلے وہ سلام کرے سلام کرنے کے بعد وہ کلام کرے اب اس کو اندر آنے کی اجازت دو اس لئے عدب یہ لکھا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس جائیں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں سلام کی انہوں نے والیکم سلام کہا جواب دی اب اپنا نام بتائیں کہ جی میں فلاں ہوں فلاں جگہ سے آیا ہوں اس کے بعد اجازت طلب کرے کیا میں اندر آ سکتا ہوں جی جی آپ تشریف لے آئیے یہ وہ عدب ہے یہاں تک ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے نہ اجازت طلب کی اور نہ میں نے سلام کیا اور اندر داخل ہو گیا آپ نے مجھے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ اور سلام کرو اور اس کے بعد اجازت لے کے اندر داخل ہو اس لئے یہ عدب ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو اس انداز سے سلام کریں سلام کے بعد اپنا نام بتائیں اور پھر جی ہے اس کے بعد اپنا مدہ رکھیں اندر داخل ہونا کی اجازت مانگیں جہاں جی گھروں کے اندر چھوڑے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے بچے اگر کمرے میں داخل ہو گئے بغیر اس کے تو ان کو عدب کے طور پر واپس بھیجیں دروازے کے پاس کھڑے کوئے سلام کرو سلام کرنے کے بعد جو ہے اب وہ اجازت طلب کر کے اندر آئے کہ اب اندر آ سکتا ہوں جی آئیے یہ تو بچوں کی تربیت ابھی سے کریں گے تو ظاہرہ کے بڑے ہو کر ان کی گھٹی کے اندر یہ بات رہے گی تو وہ کہیں بھی جائیں گے تو سلام کر کے اب اندر آنے کی اجازت طلب کریں گے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادی یہ ہے کہ ایمان والو تو اپنے خاص رہنے وال کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں کے اندر داخل مت ہو دوسرے گھروں میں داخل جب تک کہ ان سے اجازت نہ طلب کر لو اور یہاں تک کہ وہ تسلمو على آلیہ اور ان کو سلام کر لو مطلب سلام کر کے اجازت طلب کر اب اندر داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کسی کے گھر میں گئے تو یہ وہ عدب ہے تو جناب سلام کر کے آپ جو اجازت طلب کیا کریں اور یہ عدب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرت کیونکہ آپ یاد رکھیں اچھی معاشرت سے آپ کا اچھا تعرف سامنے آتا ہے اس لئے دعوت اسلام کے لئے سب سے بنیادی چیز اخلاق اور معاشرت ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے اچھی اخلاق دکھاتا ہے اور اچھی معاشرت شو کرتا ہے تو خاص ہو امریکہ یورپ کے اندر جہاں آپ صبح شام غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کے نیبر روڑ میں غیر مسلم ہیں آپ کے خرید و فوتی یاد میں ہر جگہ غیر مسلم ہیں تو وہاں پر آپ اچھی معاشرت اور اچھی ایٹکیٹز اور اخلاق دکھائیں گے تو ان پر جو ہے اسلام کا اثر پڑے گا اور آپ کا قول و فیل اور حال اور عمل یہ ان کے لئے دعوت اسلام بنے گا اس لئے علماء اور مشاق نے لکھا ہے کہ دعوت اسلام دینے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے اخلاق اور معاشرت کو امدہ کر کے پیش کریں کیونکہ اگر آپ اپنے عقائد کی بات کریں گے تو بظاہر غیر مسلم کو آپ کے عقائد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کہتا ہے میرے بھی اپنے بلیوز ہیں میں اپنے بلیوز پہ چل رہا ہوں آپ اپنی عبادات بتائیں گے کہا جی میری بھی بات آتا ہے میں بھی ورشپ کرتا ہوں تو آپ معاملات کی بات کریں گے ہم معاملات بڑے فیر کرتے ہیں اور انہوں نے کہی معاملات فیر تو آپ کی ضرورت ہے آپ کی نیڈ ہے آپ چاہ رہے کہ اچھے معاملے کریں تاکہ گاگ بار بار دوبارہ آئے یہ بھی آپ کے اپنی لالچ ہے ہاں اخلاق اور معاشرت ہے ایک اسی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کو اس طرح کا نفع پہنچا رہے ہیں اچھے اخلاق سے کہ جس کا بظاہر کوئی ریٹرن آپ کو نہیں مل رہا لہذا یہ جو چیز ہے یہ اسلام کے لئے کشش کا باعث بنتی ہے لہذا اچھے اخلاق اور اسی طریقے سے بہترین معاشرت تو یہ معاشرت کا عدب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب کسی کر جاؤ تو پہلے سلام کرو اسلام سے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ سامنے والے مسلمان ہیں تو اس لئے آپ اسلام علیکم کہہ رہے ہیں لیکن اگر غیر مسلم ہیں تو غیر مسلموں کو جس انداز سے مخاطب کرنے کی اجازت ہے اس طرح مخاطب ہو یا تو یہ ہے کہ سلام علیہ منیتہ والہدہ یہ کہہ ہے سلام علیہ منیتہ والہدہ یہ کہہ ہے یا یہ کہ جو یہاں کا کلچر ہو صبح کا اوقات ہے گوڈ موننی کہہ دیا دوپہر ہے تو گوڈ آفٹرنون کہہ دیا رات ہے گوڈ نائٹ کہہ دیا گوڈ ایمنی تو یہ مخاطب ہونے کے الفاظ ہیں اس طریقے سے آپ ان سے بات کر لیں اس کے بارے اپنا مدہ رکھیں تو یہ طریقہ ہے اس لئے یہ عدب سکھایا گیا اور پھر نام بتائیں خاص طور پر دروازے پہ آپ کسی کے گئے ہیں اور اندر سے کسی پوچھا کون تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہم لوگوں کی عادت ہم کہتا ہے میں میں ہوں اب جو مثلا جو ہے اببہ ہی گیا اببہ ہی دروازے پہ گیا اپنے گھر واپر لوڑ دروازہ بجایا اب اندر سے بچی نے پوچھا کون وہ کہتا ہے میں ہوں اب وہ اببہ اپنی آواز کی پہچان سے کہتا ہے کہ دروازہ کھول دیا جائے نہیں آپ اپنا تاروخ کروائیں اور ایسا نام اور تاروخ کروائیں کہ اندر والا پہچان جائے بچی نے دروازہ کے پاس آگی پوچھا کون تو بولو بیٹو تمہارے ابو تمہارے ابو ہیں یہ کہہ دیا اس سے وہ سمجھے کہ اچھا ڈیڈی آئے ہیں دروازہ کھول دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں جو ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے یہاں تک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو آپ نے پوچھا کون تو میں نے کہا میں ہوں انا انا میں ہوں تو اس پر جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا انا یہ انا انا لیکن نوکہ ریا انا انا یہ کیا ہوتا ہے کوئی کہ آپ نے ناپسند فرمائے جواب کو کہ انا انا میں ہوں میں ہوں یہ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ کہیں کہ میری آواز سے آپ پہچانیں آواز تو آواز سے مشابہ ہو جائے کرتی ہے لہٰذا آپ کیسے یہ رکے گناہز کر سکتے ہیں کہ یہ فلائیں آیا ہے لہٰذا آپ اپنا نام بتائیے نام بتائیں پہچان کروائیں اور دروازہ کھولنے والے کو تب ہی دروازہ کھولنا چاہیے اور پھر آج کی اس دنیا کے اندر جب فتنے اتنے زیادہ ہیں سیکورٹی رسک ایسے ہیں اس لئے لوگوں نے وہ میرر لگایا ہوتے ہیں وہ چور میرر لگایا ہوتے ہیں تاکہ دیکھ لیا جائے کہ باہر کون کھڑا ہے یہ سب سیکورٹی کی وجہ سے بھی ضروری ہے کہ سامنے والا پوری پہچان کروائے اور اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی جائے تو بارک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کہیں جائیں تو پہلے سلام کریں اور سلام کرنے کے بعد اپنے نام بتائیں اور اس کے بعد اندر آنے کی اجازت مانگیں چونچہ ہم نے اپنے احسادت سے سنا ہے کہ حضرت عمال امت مجدد ملت مولانا شہر علیتانوی رحم اللہ تعالیٰ کی مجلس کے اندر یہ عدب تھا کہ کوئی نیا آدمی مجلس کے اندر اگر آتا تو اس کو چند باتیں شروع میں کہنا ضروری ہوتی اس مجلس میں بیٹھنے سے پہلے پہلے بھلے آپ کا واضح ہو رہا ہے وہ جیسے آیا اور وہ کہے گا میرا نام عبد الرحمن ہے میں جیسے سہارنپور سے آیا ہوں اور میں اس خانقہ میں چار دن قیام کروں گا یہ تین سوالوں کے جواب جو دینا ضروری کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ جو وہاں کے منتظمین ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ سہارنپور سے آیا ہے اور یہ چار دن رہے گا مطلب ہے چار دن یہاں اس کی زیافت کرنی ہے اس کے مہمانداری کرنی ہے اور یہ فلان علاقے سے آیا ہے دور سے آیا ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کی خدمت یا اس کے جائے رہنے کا انتظام کرنا ہے تو فوراں وہ جو خدام ہے انتظامی اس کو نوٹ کر لیتی ہے چیز نے فرمایا کہ اوز کی مجلس میں اگر کوئی نہیں دیتا تو آپ کھڑا کے فرما دیتے تھے بھئی کھڑے ہو کے آپ جو بتائیے کون ہے کہاں سے آئے ہیں وہ پھر بتاتا کہ میرا نام عبد الرحمان ہے میں سہارنپور سے آیا ہوں اور جب آپ کی خانقہ میں تین دن کا میں نے قیام کرنا مسئلہ کہ جو ٹھیک ہے بہت اچھا تشیف رکھیں اب جو منتظم ہے اس نے نوٹ کر لی سب بات یہ کتنی خوبصورت بات ہے حقیقت ہے بس اوقات جو ہے مقرر تقریر کرتا رہتا ہے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے اور تقریر کرنے کے ذرا بچارہ اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ یاری آدمی ہے کون کہاں سے آیا ہے کس نیز سے آیا ہے تو سو سوالات پھر وہ اجنبی ہے جاننے والا ہے ایسا بندہ دیکھا ہوا لگتا ہے تو وہ خطیب تقریر کرتے ہو وہ کئی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے در خود ہم بھی بیانات کرتے ہیں دیکھتے کوئی ایسا اجنبی آگے بیٹھ گیا اب سوچتے رہتے ہیں یاری آدمی کون ہے اور پھر یہ کہ اس کی ہر عرقز ویڑ لگتی ہے بس وقت وہ گھور کے دیکھتا ہے تو پتہ نہیں یار اس کو بات پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بس وقت وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے تو ہمیں الجن ہوتی ہے کہ یار یہ گھڑی کو دیکھ رہے کیا اس کو جلدی ہے بھائی چپ کر کے دین کی بات سن لے تو یہ ساری چیزیں وصل سے پیدا ہوتے ہیں عدم تعارف کی وجہ سے اس سے تعارف جو ہے یہ گویا کہ بنیادی انصر ہے آپ کی بہترین معاشرت کے لیے سب سے پہلے نام اور کلام ہوتا ہے اس لئے ایک حدیث میں فرمایا کہ اسلام قبل کلام کہ کلام سے پہلے سلام کریں جب ملاقات ہو السلام علیکم کریں والیکم سلام اب گفتگو شروع کریں اور جیسے میں نے بتایا غیر مسلموں کو سلام کرنے کا طریقہ سلام علیہ منیتہ والہدہ یہ کہیں لیکن اگر مسلمان غیر مسلم مکس بیٹھے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کی نیت کر کے آپ اسلام علیکم کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سلام علیہ منیتہ والہدہ آپ کو یاد نہیں ہے اس لئے آپ نے کہا تو آپ مسلمانوں کی نیت کر کے یہاں تک بس اوقات یہ بھی لکھا ہے کہ غیر مسلم ہیں وہاں پر مسلمان نہیں ہیں تو غیر مسلم ہیں اب آپ جو ہے وہاں سلام اللہ منیتہ والا حدا جو ہے اب یہ آپ نہیں کہنا چاہتے یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا تو پھر ان کے ملائکہ جو ان غیر مسلموں کے قدوں پر ملائکہ بیٹھے ہیں انہوں ملائکہ کی نیت کر کے آپ اسلام علیکم کہیں وہاں اس فضاق کے اندر مسلمان جنات موجود ہیں ان کی نیت کر کے اسلام علیکم کہہ دیں اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ مختلی غیر مسلموں کو ملنے کے الفاظ آج کل رواج پائے میں گوڑ مارننگ گوڑ ایوننگ یہ ایسے الفاظ ہیں جو آج کل ہائے ہوئے بھی کر دیا تو وہ بھی کافی ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کر کے اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین